موسیقی 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 کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یا کوئی دو تین پارٹنر ملکے بناتے ہیں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یا دونوں کا ٹائم ایک جیسے لگتا ہے کمپنی تو ہوئی ہے مطلب سنگل اونر کمپنی ہے جو ایک اکیلا بندہ ہندر پرسند خود کا نام میں کمپنی بنا سکتے دو پارٹنر تین پارٹنر چار پارٹنر ایک کمپنی میں ہو سکتے ابھی ہم لاس ویک میں چھے ایرانی کا پارٹنر تھا ایک کمپنی میں چھے پارٹنر ایک کمپنی میں اس کا ٹائم تقریباً ڈس دن کے اندر سارا کام سارا پروسس خلاص کیا وہ لوگ کا مطلب کمپنی کا پیپر وہ لوگ کا ویزا آئی ڈی کارڈ تک سب خلاص کیا ہم لوگ سنگل اونر کمپنی میں تو نورملی ایک اب تک اندر ہم لوگ فول پروسس خلاص کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بھی بلکہ ابھی چار پانچ دن کے اندر ساری چیزیں ہو گئی ہیں ابھی کام چل رہے ہیں ہمم ہم 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 ہوپفولی سنڈے میں ہو جائے گا انشاءاللہ جی تاریخ بھائی جیسے کہ سنائیں کہ لوگ اس کے خرچے میں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں کوئی بولتا ہے دو ہزار ریال خرچہ آتا ہے کوئی بولتا ہے پندہ سو ریال خرچہ آتا ہے کوئی بولتا ہے ہزار ریال خرچہ آتا ہے تو کیا ایسا ہے کتنا خرچہ تقریباً اپروپسی میٹری آتا ہے خرچہ تو ابھی اتنا خرچہ نہیں آتا ہے ہم دوسرا مارکٹ میں آدمی لوگ دوسرا ایجنٹ دوسرا ایجنٹ لوگ کے فریلانسر بھی کام کر رہے ہیں یہ لوگ کسٹمر سے بہت پیسہ لے رہے ہیں اتنا خرچہ نہیں آئے گا خرچہ تو جتنا ایک آدمی کا بطاکہ کا فیز کتنا مطلب خرچہ آئے گا اتنا اتنا تقریباً ہو جائے گا بڑی بات ہے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے پیسے مانگ رہے ہیں اور ہزاروں کے ریال میں کمپنی کا خرچے کی بات کرتے ہیں اب تاریخ بھائی کی بات آپ لوگوں نے سنی کہ تاریخ بھائی کہتے ہیں کہ اپروپسی میٹری جتنا ایک شخص کا بطاکہ بنانے پر خرچہ آتا ہے کمپنی اتنے میں آپ کا بن سکتا ہے تو دوستو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا بڑے بڑے نام بڑے بڑے لوگ کے پیچھے مت بھاگیں کہیں سے آپ کو ششتی کوئی چیز ملتی ہے تو آپ وہ ساری چیزیں کروا سکتے ہیں لوگ ایڈورٹائزمنٹ پر پیسہ کرتے ہیں لوگ اپنا نام بیچتے ہیں تو اچھا تاریخ بھائی ایک چیز اور بنتا ہے یہ کہ ابھی تک کیونکہ ما شاء اللہ آپ چھ سات سال سے یہ کام کر رہے ہیں جب سے یہ امان میں رول آیا اس وقت سے آپ کام کر رہے ہیں تو ابھی تک کتنی کمپنی بن گئی ہوں گی آپ کے ہاتھ سے نکل کے کمپنی تو ہم لوگ ہم لوگ بہت کمپنی بنایا ماشا اللہ ہم ویکلی ہر دین میں ہم کو ایک کمپنی ایک کمپنی کیسا بھی کلیر کرنا چاہیے ماشا اللہ ماشا اللہ کمپنی تو زیادہ بنائے ہم لوگ زیادہ بنائے ہم لوگ کا کام تو جو یہ رول جو ہاندر پرسنٹ کا رول تھا اس کا پہلہ ہم لوگ شروع شروع کیا تھا اچھا تاریخ بھی دوسرا بنائیے بتائیے گا کہ ایک کمپنی بنانے کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں بندے کو ابھی جو ڈاکومنٹ آہ مین ڈاکومنٹ تو یہ پاسپورٹ آہ کسٹمر کا پاسپورٹ کوپی ہم لوگ چاہیے ٹھیک ہے اور ایک ایک فوٹو بس ایک فوٹو چاہیے بس ایک کافی ہے بعد نہیں اور میڈیکل کا بھی خبی میڈیکل کا پروسس بعد میں ہے مطلب ہاں اب کمپنی بن جائے گا ویزا چین کرے گا تو پھر میڈیکل کا جو بات میں آپ کی سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو امان کے اندر ہیں ان کا بھی پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور تین تیسرا نمبر پر تصویر چاہیے ہوگا تین ڈاکومنٹ چاہیے اور جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آتے ہیں تو ان کو صرف پاسپورٹ کی کاپی اور ایک تصویر کی ضرورت پڑے گی ایسا ہی ہے اتنا کافی ہے بس اتنا دوکیمنٹ زیادہ دوکیمنٹ کوئی کچھ نہیں چاہیے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تو اچھا ان کو سی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے پارٹنر ہو سکتے ہیں ایکٹیوٹی تو ماشاءاللہ زیادہ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں جو مطلب ٹینشن نہیں چاہیے مرضی کرے ہمارے پاس جو کسٹمر آیا ہے وہ لوگ وہ لوگ کا مائن میں کیا ایکٹیوٹی کیا پلان ہے وہ لوگ کر سکتے اور پارٹنر کا پارٹنر تو چار پانچ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں ایک کمپنی کرنے میکزیمم پانچ پارٹنر ہو سکتے ہیں چھے بھی کر سکتے لیکن ایسا بزنس ایسا بزنس جو اپنے لگ ایڈوائز کرے کسٹمر کو تین چار چلے گا تین چار چلے گا تین چار اچھا ہے جی تاریخ بھائی ایک چیز اور اب ابھی تو میرے آفیس میں بیٹھے ہیں یہ میری لیہ بڑی اعنر کی بات ہے کہ اب میرے آفیس میں آئیں اچھا آپ کا اپنا آفیس کہا ہے اگر کوئی شخص آپ سے ملنا چاہے تو کہاں آپ سے مل سکتہ ہیں ہم لوگ آفیسٹو مسکٹ میں مابیرہ سٹیزر retchen میں اس مابیرہ میں ہے اور ہم لوگ کا timing بھی آفیس کا timing بھی ہے صبح ذکرات بجے تک ایک بجے تک Gas تین supreme time four of clock up to eight of clock ہم لوگ کام کرو ہے۔ یہ تو بہت اچھا اور مبیلہ ایکشلی زیادہ تر لوگ کی پہنچ میں بھی ہے اور مسکت کے اندر بھی آتا ہے اور تاریخ بھائی کا نمبر میں انشاءاللہ آپ لوگ کو دے دوں گا اگر آپ لوگ کو کچھ کیوری ہو انکوائری ہو رابطہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینیفٹ پتہ کیا ہے کہ یہ آپ کو لینگویج بیریئر نہیں آئے گا آپ کو لینگویج کا پرابلم نہیں آئے گا آپ اردی میں بات کریں آپ ہندی میں بات کریں آپ انگلیش میں بات کریں آپ عربی میں بات کریں آپ کو پروپر ریسپونس ملے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہ لینگویج بیریئر آتا ہے یہ کمز کم آپ کو یہ نہیں ہے دوستر اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں کو کوئی معلومات چاہیے ہو کسی طرح کا اور ہو تو آپ کو میں ڈاریک تاریخ بھائی کا نمبر دے دوں گا آپ ان کے آفیس کا ویڈر کر سکتے ہیں آپ ان کو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ایسسٹنٹ ہیں ایک دو لوگ ان کا بھی نمبر میں دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جا کے مل سکتے ہیں جب آپ مطمئن ہو جائیں تسلی ہو جائے تو پھر آپ کام دیجئے گا باقی میں نے اپنی کمپنی بنوائی ہے مجھے بہت اچھا ریزرٹ ملا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر کم پیسوں میں بنوانا چاہیں کمپنی یا اور کچھ اس طرح کی سرسی چاہیے ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تارک بھائی اور کچھ کہنا چاہیں گے نہیں کچھ نہیں ابھی سکتا بہت شکریہ تارک بھائی شکریہ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ